بسم اللہ الرحمن الرحیم مظاہرہ کیا ہے اور ایک مرتبہ پھر بین القوامی سردوں کی خلاف ورسی کرتے ہوئے تہران میں جس طرح اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر بین القوامی قوانین کی خلاف ورسی ہے اس سے پہلے بھی اسرائیل جس طرح معلوم انسانی تاریخ میں بچوں کو سب سے زیادہ شہید کر چکا اتنے بچے تو جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں شہید نہیں کیے گئے تھے مارے نہیں گئے تھے جتنے وہ صرف غزہ میں شہید کر چکا ہے جس طرح وہاں پر چالیس ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں ایک افسوسناک تاریخ لکھی جا چکی ہے لیکن یہ تاریخ ایک اور بھی ہے میں اسماعیل ہنیہ کی بات کر رہا ہوں اسماعیل ہنیہ کی شہادت صرف ان کی شہادت نہیں ہے بلکہ حماس کے سربرانے سیدو شہدہ نواسہ رسول جگرگوشہ بطول امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی جس سنت کو زندہ کر دیا آج تیرہ سو پچاسی اسلامی سالوں کے بعد تیرہ سو چوالیس عیسویں سالوں کے بعد انہوں نے مارکہ حق و باطل میں جس طرح کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے جس طرح اپنی تین نسلوں کی قربانیاں پیش کی جس طرح امام عالی مقام کے بہتر مقدس نفوس کرولا میں پہنچے تھے اسی طرح اسماعیل ہنیہ کی خاندان کے ساڑھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر غزہ میں شہید ہو گئے غزہ آج کا کربلا ہے اسماعیل ہنیہ نے امام عالی مقام کی سنت کو زندہ کر دیا اور میں یہ سوچتا ہی رہ گیا کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان سے دسپردار ہو جاتے ہیں ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رب سے شکوا کرنے لگتے ہیں یہ کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا مرتبہ ہے جو کہ اسماعیل ہنیہ کے خاندان کو مل گیا کہ وہ تین نسلوں سے ان کے بیٹے تین بیٹے ان کے تین پوتے ان کی پوتی ان کے خاندان کے دیگر افراد سارے کے سارے شہید کر دئیے گئے کس لیے صرف اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو اپنا رب کہتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا آج جو کچھ ہوا بڑا افسوسناک ہے علمناک ہے کربناک ہے پتہ نہیں یہ ظلم کا دور کس طرح گزرے گا لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے اس کے اثرات تو بہران مرتب ہوں گے ان پر بھی بات کریں گے لیکن اسماعیل ہنیہ نے جو قربانی دی جو ان کی فیملی کے اور ان کے خاندان کے لوگ جس طرح شہید کیے گئے وہ کون کون تھے کس طرح شہید کیے گئے ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے اس میں دیکھتے ہیں ناظرین آج جو اب ہم بات کر رہے ہیں تو پھر صرف افسوس نہیں کرنا ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ اس شہادت کے امپیکٹ کیا ہوگا اثر کیا کرے گی یہ پوری کی پوری خاص طور پر مشرق وستہ کی سیاست کے حوالے سے امریکہ کے حوالے سے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے جو وہاں پر جنگ جاری ہے وہ کس طرح آگے بڑھے گی میں آج کے پروگرام میں اس پر بات کرنے کے لیے بہت ہی مشکور ہوں ڈاکٹر شبیر احمد خان جو کہ پی ایش ڈی سیاسیات ہیں امریکہ سے ہی ہمارے صاحب یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہیں جامعہ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے مہرے امور خارجہ محمد مہدی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے مہرے امور مشرق وستہ منصور جعفر جو کہ الاربیہ ٹی وی سے منسلک ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے عاصف لقمان قاضی جو کہ ڈاکٹر امور خارجہ جماعت اسلامی پاکستان ہے وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے آج کے پروگرام میں علامہ محمد صاحب سین اکبر صاحب جو کہ اہل تشریح مرسبی سکالر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں ہم ان کی طرف بھی جائیں گے ان سے بھی بات کریں گے اس وقت پروفیسر شبیر احمد خان صاحب اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے جو کچھ ہوا لیکن سب سے پہلی بات تو یہ بتانا ضروری ہے دیکھیں عالمی جنگیں بھی ہوئی ہیں جنگوں کے دوران بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو دو فریق برسے پیکار ہیں ان کی قیادت کو دیکھیں جو قیادت ہوتی ہے وہ ہائیسٹ لیول کی ڈپلوم میٹس ہوتے ہیں آپ کہہ لیے ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا آپ اگر یہ دیکھیں کہ ایران میں وہ تشریف لائے ہوئے تھے ایرانی صدر کی جو علف برداری کی تقریب تھی ایک دوسرے ملک میں آکے تارکیٹ کر کے کلنگ کرنا ایک اس ہائیسٹ رینگ کے یہ بین اقوامی قانون کے خلاف ورسی ہے یہ یون چارٹر کے خلاف ورسی ہے یہ دنیا کے سیاست کے اور اخلاقیات کے کسی اصول کو لے لیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نجم کے جب آپ یہ عرکت کرتے ہیں تک طاقت کے بلبوتے پر تو آپ پھر بعد میں مذاکرات کسے کریں گے انہوں نے تو سیاست کے جو اصول ہیں وہ تک بدل دیئے ہیں اور جو بربریت اور جس ظلم کا مظہرہ کیا جا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر پولیٹیکل ونگ کے سربراہ کو ہی شہید کر دیا گیا اور اگر ایک جو سیاسی بندہ ہے جسے بات کی جا سکتی ہے اس کو شہید کر دیا گیا تو پھر سیاسی بات کس سے ہو سکتی ہے معاملے کا حل کہاں سے نکل سکتا ہے آپ نے وہ راستہ ہی بند کر دیا اب مجھے یہ بتائیں کہ نورڈن آئرلینڈ میں جو وہاں پہ ایک معاملہ چل رہا ہے اور وہاں پہ ایڈم جیری کا آپ نے نام سنایا ہے وہ وہاں کی جو آئرلیش شو لیبریشن آرمی تھی وہ اس سے انہوں نے تھوڑا خود کو علیدہ کیا اور وہ اس کے سیاسی ونگ کے سربراہ تھے بعد میں وہ ہوسو کاملز کے میمر بھی بنے ہیں ایمائی سکس کے لیے کیا یہ احسان نہیں تھا کہ ان کو اگر وہ مارنا چاہتے ہیں یہ دنیا میں نہیں ہوتا اس طرح کی بربیت اور اس طرح کا ظلم مجھے لگ یہ رائے کہ جس دگر پہ چل نکلے ہیں نیتن یاہو یہ وہاں جینوسائیڈ کر رہے ہیں غزہ میں میسے کر ہو رہے ہیں ایک ایسا انسانی علمی ہے جس کی تاریخ میں مثالیں ملتی اور دکھ کی بات دیکھیں کہ امریکہ جو خود کو وہاں لوگ وہ اپنے آپ کو سیولائزڈ کہتے ہیں وہ باقی دنیا کو ان سیولائزڈ سمجھتے ہیں ہمیں وہ باربیرک سمجھتے ہیں ان کی کانگرس میں جب نیتن یاہو آئے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے کوئی ایک درجل سے زیادہ مرتبہ وہ ان کی گفتگو پہ ان پہ تعلیم بجا رہے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو مجھے کہنے دیں کہ وہاں کی آئیویلی کے پڑے ہوئے کیا ان کا یہ ضمیر ایک ایسا شخص جو جینوسائیڈ میں یعنی وہ خود کہتا ہے کہ جب تک ہم ان کو ختم نہیں کر دیں گے یہ تو آپ اپنے فریق کے بارے میں جنگ میں بھی نہیں کہتے آپ اپنے ٹرگٹس یہ تھوڑی تیک کرتی ہو کہ آپ کسی کا صفایہ کرو گے میں نے پوری انسانی تاریخ میں آپ جنگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یک طرفہ کاروائی اس انداز سے درستہ آپ ان کے محضب ہونے کی بات کر رہے ہیں نام نحات محضب ہونے کی ان کی تہذیب کی بات کر ان کی اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں ان کے علم کی بات کر رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے جب انسانی معلوم تاریخ جتنی بھی ہے اس میں اتنے بچے شہید نہیں کیے گئے نہیں مارے گئے جتنے بچے اسرائیل نے وہاں پر مار دیئے ہیں جان سے مار دیئے ہیں کچل کر مار دیئے ہیں اپنے مزائلوں سے مار دیئے ہیں لہو لہان کر دیئے ہیں اس کے لیے امریکہ کا ایمان نمائندگان جو ہے وہاں کے ریپیبلیکن اور ڈیموکریٹ اکٹھے نہیں ہوتے وہ تعلیہ بجاتے ہیں اس کے اوپر اور ان کو پاکستان کے انتخابات کے اوپر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کو پاکستان کے انتخابات میں یہاں پر جو ہے ارزامات نظر آ جاتے ہیں لیکن وہ اس پر وہاں پر جو کچھ ازرائیل کر رہا ہے وہاں پر وہ ان کو نظر نہیں آتا آپ انتظر کریں کہ اس سے ہو کیا رائے ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں کے جو عام پبلک ہے ان کی یونسٹیز میں کولمبیا یونسٹی میں سٹینفرڈ میں طلبہ باہر آئے اساسا باہر آئے گرفتاریوں ہوئیں عام پبلک میں یہ جو گورنمنٹ ہے اور امریکن جو فان پالسی ہے یہ بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے اور ان کے بڑے دھٹائی سے ان کے لیے ان کے ضمیر ایکسپوز ہوئے ہیں ان کی تعلیم ایکسپوز ہوئی ہے ان کی تہذیب ان کے نعرے ان کی موریلیٹی جتنی یہ دعوے کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایک جانور کی موت کے اوپر اس کے لیے جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں یہ تو سب کچھ تباہ ہو کے رہ گیا میں آنا چاہوں گا دوبارہ آپ کی طرف کیونکہ میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں دیکھنا چاہ رہا ہوں منصور جعفر جو کہ ہمارے امور مشرق وستہ ہے الاربیہ ٹی وی سے منسلک ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ہمارے صحت اس وقت ٹیلی فون لائن پر اسلام آباد سے موجود ہے منصور صاحب السلام علیکم علیکم السلام منصور بھائی یہ کیا امپیکٹ آئے گا اس کا یہ جو کچھ ہوا اور جس طرح شہید کیا گیا اسماعیل ہنیہ کو تہران میں اور ایک ایسی تقریب میں جو اعلیٰ ترین سفارتکاری کی بھی تقریب تھی وہاں پر سٹیٹس کے نمائندے موجود تھے آپ اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے ایک ایسی ہماکت سردد ہوئی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں اس کی مثال کم از کم ڈپلومیٹک اور خاص طرح پر جو ملکوں کے باہمی تعلقات ہیں اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں بیتی ہے کیونکہ اب یعنی پوری اس کارروائی کے بعد اسرائیل میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ اس واقعے کے ذمہ داری قبول کریں کہ اگر آپ نے ایک ایکٹیوٹی کی ہے ایک ایکٹیوٹی پلان کی ہے ایگزیکیوٹ کی ہے اور اس کے بینیفیشری اب آپ بننے جا رہے ہیں تو آپ نے اتنی اخلاقی جرور ضرور ہونی چاہیے کہ آپ اسے ایکسپٹ کریں آپ مانیں کہ یہ کارروائی آپ نے کی ہے لیکن اس وقت دنیا بھر سے جو رد عمل ہنیہ صاحب کی شہادت کے حوالے سے جو سامنے آیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اسرائیل کے اپنے عوثان خطا ہو گئے ہیں اور اس سے بڑھ کر اس کے سرپرستے اعلیٰ امریکہ کے عوثان خطا ہو گئے ہیں کہ ان دونوں نے اب اپنے موں میں گھوگریاں ڈال رکھی ہیں وہ اس ایشو پر بات کر لیں کے لیے تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو اس پورے قضیعے کو جو ہے وہ بہت زیادہ گمبیر اور بھیانت بنا رہا ہے کیونکہ اس طریقے سے جو رولز آفی گیم اسرائیل نے جسے کسی طاقتور ملک کی سرپرستی حاصل ہے وہ دوسرے ملکوں کی حاکمیت کو جو ہے تاراج کرتا جائے ان کی سرحدوں کو تاراج کرتا جائے اور وہاں پہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے جو مہمان ہیں اور عالی سفارتی تقاریب میں شرکت کرنے والے جن کو ایک سکیٹ گیسٹ کا درجہ حاصل ہے ان کو آپ اسیسینیٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا تو پھر سلسلہ رکنے والا نہیں ہے اس میں کیا آپ کو ہم جو ایران کی طرف سے دیکھنے ہیں بدلہ لینے کا اعلان کیا جا رہا ہے سرخ پرچم لہرہ دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی ایران کی طرف سے ایک کاروائی کی گئی تھی لیکن کہا گیا تھا وہ بڑی کمزور کاروائی ہے کیا بدلہ ہو سکتا ہے کیا رییکشن ہو سکتا ہے دوسری طرف اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ ہی لبنان میں کاروائی کرتا ہوا نظر آ رہے تو پورے خطے کی جو سیاست ہے اور جو جنگ ہے اس کا کیا مستقبل نظر آ رہے آپ کو یقینین جی یہ اسرائیل کا بڑا ویل تھارٹ آؤٹ پلان تھا کہ آپ دیکھئے کہ جس رات اسماعیل حنیہ صاحب کو شہید کیا جانا تھا اسی رات کے پہلے پہر جو ہے وہ لبنان میں حملہ کیا گیا اور حزباللہ کے ایک ملٹری کمانڈر کو اسیسنیٹ کیا گیا اور اسی رات عراق کے اندر جو فلسطین نواز ایرانی تنظیمیں تھیں ان کے کیمپوں پر خود امریکی بمبارڈمنٹ کی گئی انہوں نے ان تمام جو پاکٹس جو ریزسنس پاکٹس ان کو پہلے نیٹرلائز کیا تاکہ فوری ردد عمل جو ہے وہ نہ آ سکے یہ لوگ اپنی اپنی مشکلات میں پڑھ دیں اور یہی ایک چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کاروائی جو ہے وہ اسرائیل نے کیے اور اب اسرائیل اپنے نامے ہاتھ بہت ہی جسے کہنا چاہیے لو رینکنگ اور ریٹ والے جو چینلز ہیں وہاں سے یہ سٹوری سلوارا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ خود ایران کی تیرنٹری کے اندر سے ہوا ہے تاکہ اسرائیل دنیا کی آنکھوں میں یہ دھول جھونک سکے کہ اسرائیل میں کسی ملک کی سوبرینٹی کو جو ہے وہ تاراج نہیں کیا ہے یہ ان کے ملک کا اندرونی کوئی معاملہ تھا اور وہاں سے کوئی سیکیورٹی یا انکلزنس فیلئر تھا جس کے نتیجے میں یہ کاروائی ہوئی ہے آپ کے علم ہے کہ ماضی میں اسی نویت کے کاروائی ایراک میں ہوئی تھی کہ جب امریکہ نے جو ہے قاسم سلمانی جو پاسدارانہ انقلاب کے رانما تھے انہیں جب شہید کیا تو اس کے بعد اسرائیل اسرائیران نے بہت ایکسٹنسیب انویسٹیگیشن کی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بیٹھی جنہوں نے اس چیز کا ثبوت لگایا پتہ لگایا کہ اس واقعے میں پاسدارانہ انقلاب کے ہی لوگ کچھ ملوز تھے تو انہوں نے ان لوگوں کو پھانسی دی اور اب یہ قضیہ اس حوالے سے اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ اگر تو ایران کی داخلی معاملہ ہوتا ہے ان کے اپنے لوگ ہوتے تو وہ شاید اس پر چھپ ساتھ لیتے جس طرح ماضی میں انہوں نے شام کے اندر جب ان کے سفارت خانے پر حملہ ہوا اور وہاں پہ ان کے ایک پاسدارانہ ان کے آپ کے لیڈر جو ہیں وہ کام آئے تو انہوں نے اس کے ایک بڑا نپا طولہ رگ مل جو ہے دیا لیکن یہاں پہ ایک مہمان پر یہ کیا جانے والا حملہ میں سمجھتا ہوں یہ خود ایران کی جو اپنی قومی غیرت جو ہے اور خاص طور پہ وہ جو عرب اور فارس کلچر ہے اس کے بس سمجھتا ہوں دھجیاں بغیر بھی گئی ہیں کہ جہاں نیمان کو اپنی جان سے زیادہ عزید رکھا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہر کاروائی جو بکی جاتی ہے تو یہاں پہ انہیں جس ایک پورٹی فائیڈ انوائرمنٹ میں رکھا گیا تھا وہ جو ویٹرن آرمی کے لوگ ہوتے ہیں جو آرمی کے ریٹائیڈ افراز ہوتا ہے ان کے لیے گیسٹ ہاؤس ہا جہاں پہ انہیں رکھا گیا کوئی عام پبلک پلیس نہیں تھی یہ منصورتی آپ نے بڑی اہم نشاندہی کی اس وقت ایک بہت بڑی بات کچھ لوگ شہر پسند وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جناب ایران اس کو سیکیورٹی زیادہ محفوظ رکھنی چاہیے تھی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے ایران پہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یقیناً جی جو اطلاعات آ رہے ہیں اور خاص طور پر ایران کے اندر سے اس میں اس بات کا بہت کلیئر انڈیا مل رہا ہے کہ جس انداز سے اسماعیل حمیہ صاحب کو ہٹ کیا گیا ہے وہ اتنی پریسائز ایکٹیوٹی تھی کہ جس میں ان کے باڈی کو میزائل آگے لگا ہے تو یہ اس بات کی نشان دے ہی کرتا ہے کہ جو میزائل یا جو ایکٹیوٹمنٹ استعمال ہوا ہے وہ بہت لو آلٹیچوڈ پہ پرواز کر رہا تھا جو ان کے کسی ریڈار سسٹم پہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکا اور اسی وجہ ہے کہ وہ اپنے حدف پر آ کر لگا ہے اور اس میں انٹیلیجنس فیلیر جیسے میں نے کہا کہ ماضی میں یہ ایکٹیوٹی ہوئی جہاں پہ ایک اس پاس دارانے انقلاب کے لوگ انوالو ہوئے تھے تو اب ایران کے یعنی جو کوٹ ہے اس میں بال ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے تھورل انویسٹیگیٹ کرے اس حوالے سے انہیں جو بھی انٹرنیشنل ایکسپتائیز چاہیے ہو وہ استعمال کریں کیونکہ اس طریقے سے تو پھر کوئی ملک جو ہے وہ اسرائیل کی جا رہی ہے اسے محفوظ نہیں رہ سکتا خاص طور پر ابھی جس انداز سے اسرائیل نے اپنی شمالی سرہت کو بالکل ایر بلوکڈ کر رکھا ہے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی فلائد وہ پرواز اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ شاید آج رات یا الہصبح تک جنوبی لبنان میں جو ان کا سبرب کا علاقہ ہے وہاں پہ شاید حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس قسم کی اطلاعات اور انڈیا مل رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے برطور تیاری کر رکھیا اور ان کے وزیر دفاع کے اگر آپ بیانات سنیں اور دیکھیں تو اس میں وہ یہ بار بار کر رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن ہمارا جو شمالی محاذ ہے وہ ہر طرح کے حملے کے لئے تیار ہے آخر میں مجھے صرف ایک چیز بتائیے گا اس عمر کے کیا امکانات ہیں کہ وہ جنگ جو اس وقت فلسطین میں ہے غزہ پہ لڑی جا رہی ہے وہ جنگ پھیل جائے جنگ جنگ تو پھیل چکی ہے آپ دیکھئے کہ اس وقت اسرائیلی اہداف پر یمن سے حملے ہو رہے ہیں عراق سے حملے ہو رہے ہیں شام سے حملے ہو رہے ہیں اور اسی انداز سے فلسطین تو یقیناً ایک کرنے والا اس وقت اسرائیل کے لئے بنائے ہوا ہے تو اس جنگ کے جو اور ایون جنوبی لبنان کا محاذ جو ہے وہ اپنی جگہ گرم ہے تو اس لحاظ سے جنگ کو تو فلسط دے دی گئی ہے لیکن اب میں سمجھتا ہوں جس انداز سے ایک ردعمل دیکھنے میں آئے گا خاص طور پر یمن کے جو حوسی ہیں ان کی طرف سے انسار اللہ کی طرف سے اور خاص طور پر جو عراقی وہاں پہ سپنٹر گروپ ہیں جو ایران کی حمایت سے وہاں کام کر رہے ہیں وہ خود امریکی ٹارگٹس اور امریکی اہداف کو ترنے والا سمجھتا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس پر جس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے تو امریکہ کے لیے خود اپنی فوج کا یہاں پہ مشرط ورستہ میں قیام اور اس کا سٹی جو ہے محفوظ بنانا انتہائی مشکل ہو جائے گا تو ایسے میں امریکہ خاص طور پر جس انتخابی عمل سے اس وقت گزرنے جا رہا ہے اور جس انداز سے نتن یاہو وہاں سے ایک شاباش اور آشیر بات دے کر آئے اور انہوں نے یہ اپنے زندگی جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ہماکت ان سے تنزد ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کاروائی کی منظوری دی اور اس کاروائی کو افڈیٹوٹ کیا اس کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے اس تیاسی منظرنامے پہ بہت دیر تک جگمگاتے رہیں گے تو اب ان کا ستارہ جو ہے وہ گوبنے والا ہے کیونکہ جس انداز سے خود جو امیدیں تھیں ان کے جرغمانیوں کے لواحکین کو کہ وہ شاید ایک مذاکرات کے نتیجے میں جلد رہا ہو جائیں گے اب ان کی وہ تمام امیدیں جو ہیں وہ بینوں نہیں بلکہ سالوں دور پہا ہوں چنیز میں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ منصور جعفر ہمارے امور مشرق وستہ ہمارے ساتھ مجھے اسے رکھ سب آدھوارہ آپ کی طرفاتوں لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں دلچسپی لیتے ہیں کہ امریکی انتخابات میں کملہ ہرس کا کیا بنے گا ٹرمپ کا کیا بنے گا ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے تو یہاں تک اعلان کیا اس انتہا پسندی تک گیا کہ اس نے کہا کہ میں اگر جیتا ہوں تو میں مسلمانوں کے امریکہ میں ٹریول کرنے پر آنے پر بھی پابندی لگا دوں گا ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو وہاں پر موجود ہیں ایری بی اپلیگنز ہیں یا وہ ڈیموکریٹس ہیں جو جیتے ہیں وہ اسرائیل کی سرپرستی جو ہے کس طرح کریں گے کیا صورتیال نظر آتی ہے ان کی لیڈرشپ نے اور بائیڈن نے ایک دو ٹوک بیان دیا اور کہا کہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے امریکہ اور امریکہ ہر ممکن دفعہ کرے گا اسرائیل کے جو افادات ہیں اور اس کے طرف اس کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں جو لابی ہے امریکہ میں جو ہزاروں لابیسٹ ہیں وہاں پہ لیکن جو دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی آپ کہہ لیں وہ جیوز کی لابی ہے جو کام کرتی ہے اور کانگریس مین جتنے بھی ہیں ان کی فنڈنگ کرتی ہے پیکس بنی ہوئی ہیں ان کی الیکشن میں وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اسرائیل کی حمایت کے حوالے سے تو جو ریپبلکن پارٹی ہے ٹرامپ کی اور جو آپ کہہ لیں ڈیموکریٹس ہیں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں سوائے آپ نے کاملہ جو حارس ہے نا ان کا پیشت انہوں نے جب لیتن یہو آئے ہیں نا تو تھوڑا سا انہوں نے خود کو کوشش یہ کی ان کو اس انداز سے ان کے ساتھ اسوسییٹ نہیں ہوئی بلکہ کچھ ان پر تنقید کی نینسی پلوسی جو ان کی سپیکر رہ چکی ہیں انہوں نے تھوڑی سی تنقید کی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں تو کوئی پان سو اٹس میمبرز ہیں ان کی کانگریس کے یہ ایک دو چہرے جو بات کر رہے ہیں اس سے تو یہ جس کو کہنا چاہیے ان کی جو وزڈم اٹ وہ تو نہیں اظہار ہوتی امریکہ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور ان کے پولیٹیشنز وہ ہوسٹیج بنے ہوئے ہیں وہاں پبلک میں ایک سینٹیمنٹ ہے اسرائیل کے خلاف اگر وہ سینٹیمنٹ نہ ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا سٹوڈنٹ وہاں کے ٹیچرز وہاں کی یونسٹیز میں وہ ردعمل نہیں آنا تھا لیکن وہاں پبلک اپینین جو ہے وہ فن پولیسی کی حوالے سے میٹر نہیں کرتی وہاں کا جو پولیٹیشن ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ الیکشنز میں جو اس کی کامیابی ہے اس کا انحصار کن باتوں پہ ہے اور جو جوش لابی ہے اور جو ان کے پاس پیسہ ہے اور خصوصا ان کا پورا میڈیا کنٹرول کرتی ہے جو شلابی جوئے اچھا ان کو تو اس سے کنسرن ہے کہ انہوں نے اقتدار میں کیسے آنا ہے ان کو اختیار کیسے ملنا ہے اور یہ الیکشن کیسے جیتنا ہے لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ وہاں عام پبلک میں جو سینٹیمنٹ ڈیویلپ ہو رہا ہے نا ظاہر ہے ان کی یونسٹیز میں ان کی جامعات میں ان کے سکولوں میں تو ظاہر ہے یہ پڑھایا جاتا ہے جس کو آپ ہیمینٹی کہتے ہیں جس کو آپ انسانیت کہتے ہیں ایکویلٹی کہتے ہیں ہیومن رائٹس کہتے ہیں سیف ڈیٹرمنیشن کا حق کہتے ہیں ازادی تو رسول کی خارجہ پالیسی میں ہمیں نظر نہیں آتی یہ ساری چیزیں اور دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی بن گیا آپ مجھے دیکھیں نا آپ ڈیموکریٹس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا ہمیں تنقید کرتی ہوئی نظر آئی کاملا حارس جنینسی کی اپنے بات کی لیکن اس کے باوجود جو بائیڈن کا جو چیترہ بھی دور ہے وہ ہمیں مکمل سپورٹ کرتا ہوا سرپرستی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور دوسری طرف اگر ریپبلکنز کو ہم دیکھتے ہیں تو ٹرمپ تو بلکل دوسری طرف کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں مسلمانوں کے خلاف آپ بہت کل درست کہہ رہے ہیں کہ ریپبلکنز کا سٹانس جو ہے وہ بہت کو ڈیفرنٹ ہے اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ چونکہ تھوڑا سا الیکشن میں بھی پیچھے ہیں تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وہاں کی جو لابی ہے جیوز کی اس کو ون کریں اور کاملا حارس دیکھ لے اب تھوڑا ڈیفرنس کم ہو رہا ہے جو ٹرمپ کی پہلے مقبولیت تھی بائیڈن کے حوالے سے جو ہی بائیڈن نے سٹیپ ڈاؤن کیا ہے تو وہ کاملا کو وہ الیمنٹ سپورٹ کر رہا ہے جو وہاں پہ پرو ازرائیل ہے اور پرو یہودی جو لابی ہے لیکن میں کہنے یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ان کی جو پبلک اپینین ہے نا دیکھیں یہ قربانی نجم ضائع نہیں جائیں گی وہ پبلک دیکھتی ہے کہ وہاں جس طرح غزہ میں بچوں کو شہید کیا جاتا ہے خواہدین کو شہید کیا جاتا ہے اس پر مزید بھی اس کے مہمان تھے اور آلہ سطح کا جب ایک سفارتکاری جہاں پر ہو رہی ہو وہاں پر اس قسم کی صورتیال پیدا ہو جانا اس پر بات کرنے کے لیے علامہ محمد حسین اکبر جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں اور ممتاز اہل تشیر رینما ہیں وہ ہمارے صاحب اس کے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایران کہاں کھڑا وہ ہے کیا سوچ رہا ہے اور کیا کر سکتا ہے علامہ صاحب آپ کی رنمائی چاہوں گا میں اس پر بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تمہیں امت اسلامیت کو اس عظیم فلسطینی رہنماء کی شہادت کی تازیت پیش کرتا ہوں یقیناً بہت بڑا سانعہ ہوا ہے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یقیناً میں زبان ملک کے لیے یہ بہت بڑا احساس موضوع ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں معزز مہمان جو ہیں مشہید کر دیے جائیں یقیناً اس وقت اس حماس یا جتنی بھی مضامتی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ہیران ان کی پرشت پر کھڑا ہے اور ان کی پر پورے عمیت کر رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں الہانی خداعوت کے درجات بلند فرمائے اس کے پورے خاندان نے فلسطین کیلئے قربانی پیش کر دی ہے جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بانجے بتیجے سارے تو یقیناً یہ ایک ان کے لئے بہت بڑا سانہ بھی ہے لیکن شہید کے خون رہ گا نہیں جاتا ایداللہ خاملائی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے اس کا جو اعلان کیا ہے اور جواب دیا ہے کہ اسرائیل کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایک مہمان ایران کو شہید کیا ہے تو اب یہ ایران کی ذمہ داری ہے انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے کندوں پر لی ہے کہ ہم انشاءاللہ اسماعیل انیہ کا انتقام لیں گے اور پرپوتری سے انتقام لیں گے اور وہ انتقام جو ہے اسرائیل کی صورت میں ہوگا یہ نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا انتقام ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اس جنگ کو مشرقی بستہ سے برے صغیر کی طرف اور دیگر اسلامی ممالک کی طرف کسید کلانا چاہتی ہیں عراق میں بھی گربر شروع ہو چکی ہے پاکستان میں پارا چنار میں آپ دیکھ رہے ہیں باقی ممالک میں بھی تو حالات تو لمحہ با لمحہ انتہائی کشیدگی آج کا سانیہ جو ہے یہ امت اسلامی امت فلسطینی کے لیے تو خاص طور پر اور ایران کے لیے ایک مہمان کی شہادت جو ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ تمام امت مسلمہ متحد ہو اور اسرائیل جو قبلہ اول پر قابض بھی ہے اور مظلوم فلسطینیوں کا وہ قاتل بھی ہے اس کا مقابلہ کیا جائے تاریخ انسانیت میں اتنے بچے شہد مجھے صرف اتنا بتائیے گا آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ عرب مبالک کی تنظیم ہو یا اسلامی مبالک کی تنظیم ہو یہ کوئی رول پلے کر سکیں گے بہار جو اب تک تو انہوں نے مایوس کیا ہے کوئی آئندہ توقع رکھنا سوائے ان چند مزہمتی تنظیموں کے جن میں انسار یمن شام والے ہیں یا خود حماس اور یہ چند تنظیمیں جو آر ای ڈی میدان میں موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً اپنی پلاننگ میں تبدیلی لائیں گے اور انتقامی کارروائیوں میں اضافہ کریں گے جہاں تک عرب کا تعلیٰ کہ خدا کرے ان کا ضمیر جاگ جائے لیکن ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی حمایت تو کی جا رہی ہے اسرائیل کے لیے تو وہ راشن بھیجا جا رہا ہے سب کچھ بھیجا جا رہا ہے لیکن نہیں بھیجا جا رہا تو مظلوم مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا جا رہا تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان توقع کو کوئی پہلو مجھے نظر نہیں آتا لیکن بہرحال خون انقلاب لاتا ہے انشاءاللہ یہ صحیح یہ صحیح لیکن سوال بلکل وہی تھا کہ اوائی سی یا عرب لیگ وہ بھی رول پلے کر سکتے ہیں نہیں مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے مزید بات کریں گے ایک بریک کی طرف جاتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اس موجودہ منظر نامے کو مزید ڈسکس کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ علامہ محمد حسین نقبر صاحب موجود ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اسماعیل ہنیہ کی چہادت پر ایران جو ہے وہ اور جو جہادی تنظیمیں وہ ایکٹیو ہوں گی اوائی سی سے یا عرب لیگ سے کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہیں ڈکٹر شبیر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہمیں جوائن کیا ہمارے ایران جو ہے وہ مشکل میں نظر آتا ہے اس وقت کیونکہ ان کے وہ ایک موزز مہمان تھے اس کے نتیجے میں آپ کو سیاست پر کیا اثرات نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کہاں پہ کھڑاوہ نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نجم بھائی بہت شکریہ بات حسن بھی یہ ہے کہ اسماعیل حانیہ صاحب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو دو ہزار بیس سے بقائدی سے ایران کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اگر ہم محسن صاحب سے شروع کریں جو ان کے اٹومک انرجی کے ہیٹ ہوا کرتے تھے اور کامران صاحب تک چلے جائیں جو جیولوجیکل کے ہیٹ تھے تو ان کے یہ چار لوگ جو تھے وہ یہی ایران کے اندر ہی جو ہے وہ انہوں نے مارے اور اس کے علاوہ جنرل سلمانی کو انہوں نے عراق کی سلزمین پر مارا پھر اس کے بعد جو ان کا سفارت خانہ تھا سیریا کے اندر انہوں نے مارا وہاں پہ ان کے دو جنرل بھی مارے گئے تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سیریز ہے جو دو ازار بیس سے شروعی ہے اور اگر آج آپ بہور کریں تو ان کے بہت باقی دنیا نے مل کر ان کو زبردستی ہٹایا تھا محمود عباس صاحب کے ذریعے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پولیٹیکل بھی بڑے ساؤنڈ آدمی تھے اور ایڈیسٹیٹر بھی بڑے ساؤنڈ آدمی تھے تو ایک ایسی شخصیت جو بہت سالوں سے اپنے ملک سے باہر تھے جتنی مضمت کی جائے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اب جو ہے وہ ایران کو اس حوالے سے کچھ آگے کی طرف جانا پڑے گا اور انٹرنیشنل تو اس پر کچھ نہیں تبھا کیونکہ امریکہ یہ بیان دے چکا ہے کہ اگر ازرائیل پر عملہ ہوا تو ازرائیل کیونکہ بنیادی طور پر تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ایران کافی میدیز ایران چونکہ آپ کے ایرانی دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں ایران آپ کو ایک مشکل سیچویشن میں نظر نہیں آرہا صورتحال میں بہت زیادہ مشکل سیچویشن میں نظر آرہا ہے اس کے جو دوست ہیں پورے خطے کے اندر ان کے بھی یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کا قریب دوست کا سربراہ ہو ان کی سرزمین پر محبوظ نہیں رہ سکتا تو یہ جو ان کے حزباللہ ہیں یا سیریا کے اندر ہیں یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور پریشانی ہونی بھی چاہیے جہاں تک آپ نے سوال پوچھا پاکستان پاکستان کا تو یہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس کے اوپر ایک عدد عمل دی دیا ہے اس واقعے پر اور اس عمل مطلب یہ ہوا کہ پاکستان جو کر سکتا تھا وہ اس نے کر دی ہے اگر اس کے علاوہ اور جو ان کو وہاں پر تزیرائی ملی اس سے یہ نحسوس ہو رہا تھا کہ جنگ کے خاتمے کی طرف نہیں جائیں گے اور کیونکہ اس وقت الیکشنز ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی ایک صورتحال اگر جیت جاتے ہیں اگر جیت جاتے ہیں تو نیتن جاہو صاحب اور مولی صاحب وہ دونوں جو ہیں وہ کافی طاقتور ہو جائیں گے بھلکہ پاکستان میں بھی ایک صاحب جو جیل میں ہیں وہ بھی اپنے دوستوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صورتحال بدل جائیں امریکہ کے اندر تو بڑی ایک صورتحال ہے اس وقت اور اس کے اندر اران موجود ہے تو ڈاکٹر شبیر مخان صاحب اب ہم کیا یعنی کہ اسرائیل جو ہم سارے ماہرین کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کیا ہمیں اسرائیل کی جو دیشت گردی ہے اور جو اس کی جاریت بڑھتی چلی جاری ہے وہ کنٹرول ہوتی بھی نظر نہیں آرہی دیکھیں ایک بیان ہے دنوں جو دنیا کے ظاہر سب سے مانے ہوئے اور سب سے پرانے وہ ڈپلومیٹ ہیں روس کے وزیر خارجہ سرگئی جلاروف انہوں نے کہا ہے جب اسرائیل نے یہ دھمکی دی کہ وہ لبنان پہ تو انہوں نے ان کو بڑی سخت الفاظ میں کہا کہ وہ باز رہے لبنان پہ حملہ کرنے سے اگر دیکھیں جب ریشیہ نے رول پلے کیا پیوٹن نے اور سیریا میں انہوں نے امریکہ کو ایک وارننگ دی اور وہاں اپنے تیارے بھیج دی ہے اور اپنی فورسز بھیج دیں تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ وہاں سے بیک آؤٹ کر گیا اور وہ رجیم چینج نہیں ہو سکا دیکھیں یہاں پر بھی جب تک یہ بڑی طاقتیں خصوصا روس اور چائنا جب تک یہ نہیں کھڑے ہوں گے پیچھے مجھے لگتا ہے ایران تک یہ جنگ کو پھیلانا چاہتے ہیں یعنی کسی گھر میں آکے یہ حملہ کرنا یہ پرووکیشن ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ایران کو کسی طرح سے پرووک تو وہ بہنب کی تلاش میں ہیں کہ وہ وہاں آکے کوئی اس طرح کی کاروائی کریں جس طرح سے عراق میں ہوئی تھی لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جہاں تک صفارتی جو میدان ہے دیکھیں اتنی ظلم اور زیادتیوں کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ اب کھلے پیٹوں کہہ لیں کوئی اسرائیل کی حمایت کرے اور ان اقدمات کی حمایت کرے یہی بجاہ ہے جس کی منصور جان پھر بھی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ کھلنم کھلا اور فوری ذمہ داری قبول کرنے کے اور کوئی فتح کے شادی آنے بجاتے ہوئے یا اپنا کریڈٹ لیتے میں نظر نہیں آرہے اس وقت وہ اسکیوزز دے رہے ہیں اسرائیل آن کر رہے ہوتے اس میں آخر میں ایک اور بہت اہم فیکٹر اہم اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ چین کا فیکٹر چین نے بڑا اہم کردار ادا کیا ابھی تمام گروپس کے درمیان ایک مفامت کے حوالے سے چین کا کردار کیا ہے چین کے مقاصد کیا ہیں چین کیا رول پلے کر سکتا انٹریس یہ کہ وہاں پہ وہ جو ہجمنی ہے ان کی ایک سوپر پاور کے اور سول وہ نہ رہے اور چین یقینا ویسے چین کی فرن پالیسی کا ہمیشہ سے یہ رہا کہ چین پورمان ملک ہے یہ اگریشن نہیں کرتا یہ باتشیت کے ذریعے مفہمت کے ذریعے اور کنسلیشن لٹھو جائیں گی اور امریکہ کو اور اسرائیل کو یہ باز رکھیں گی اور ان کی خواہش ہے چینہ کی بھی کہ یہ محدود رہے مجھے لگتا ہے یہ کہ صفارتی دباؤ بڑھے گا اس پہ اس پہ اسرائیل پہ اور امریکہ پہ بھی اندر سے بھی دباؤ بڑھے گا کہ وہ اسرائیل کے ان اقدامات کی حمایت کس موسیق کریں گے مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو شہادت ہوئی ہے نا یہ اس شکل میں جو میزائل میں کہتا ہوں اس کی آواز پوری دنیا میں سنی گئی سنی جانی چاہیے پروفیسر ڈاکٹر شبیر ایمن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود باقی دوستوں میں جوائن کیا میں دماؤں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ناظرین مجھے آخر میں صرف یہی کہنا ہے کہ یہ جو جدجہد ہوتی ہے اور جو قربانی ہوتی کبھی رائے گا نہیں جاتی اس وقت پوری دنیا میں جو بازمیر لوگ ہیں وہ اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں یہ درست ہے کہ ہم ریپیبلیکنز کو دیکھ لیں ہم ڈیموکریٹس کو دیکھ لیں دونوں کے جو یہودیوں کے ہاتھ میں وہ فسے ہوئے ہیں اس وقت ہمیں کوئی امریکہ کی طرف سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ایک بندہ کوئی سپورٹ کرے گا یہ ٹھیک ہے ٹرمپ ہمیں زیادہ آگے نظر آتے ہیں ظلم میں زیادتی میں مسلمانوں کی دشمنی میں کاملہ حرس تھوڑا سا پیچھے نظر آتی ہے لیکن اللہ کہہ کہ کے عالمی ضمیر جاگے اللہ کہے یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح قطل و قارت کی جاری ہے ہم صرف اور صرف اس کی مضمت کرتے ہوئے نہ رہ جائیں کوئی آگے بڑے اور ہاتھ روک سکے اور جو فلسطینی ہیں جو اتنے عرصے سے جدو جہد کر رہے ہیں ان کو امن ملے ان کو وطن ملے اور میں آخر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ پاکستان ایک جنگ زیادہ ملک نہیں ہے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ کوئی ہم پر اس وقت جنگ تھوپنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا ہم امن سے رہ رہے ہیں اور ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں امن امن کی قدر کرنی چاہیے اللہ حافظ